بسم اللہ الرحمن الرحیم جب کوئی عالم دین غلط کام کرے خلاف سنت کام کرے تو اس وقت ہم کیا کریں گے کیا کرنا چاہیے ہمیں ذرا اس کو سمجھنے سے پہلے چند باتیں بہت اہم ہیں جاننے کی چیزیں مسلم شریف میں جل نمبر دو صفحہ نمبر تین سو بائس پر ایک روایت موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہی زیادہ جانتے ہیں آپ بتائیے تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھائی کے اس بات کو ذکر کرنا جو اسے ناپسند ہے پھر اس کے بعد صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر واقعی میں اس کے اندر وہ بات موجود ہے تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے یہی تو غیبت ہے اگر اس کے اندر وہ بات موجود ہی نہیں اور آپ بیان کر رہے ہیں تو پھر وہ بہتان ہے حدیث میں آیا ہے یہ صاف صاف حدیث ہے اب اس سے کیا پتا چلا اگر کوئی علم دین کوئی خلط کام کر رہا ہے اس خلاف سنت کام کر رہا ہے اور عوام بیٹھ کے بات کر رہی ہے آپس میں دیکھو وہ خلط کام کر رہا تھا دیکھو میں دیکھا تھا وہ سنت کے خلاف اس طرح کام کر رہا تھا سمجھئے کہ غیبت اور غیبت جب یہ غیبت میں داخل ہے سمجھئے کہ آپ کے عامال کا کیا انجام ہوتا ہوگا غیبت گناہ کبیرہ ہے اور جس کی غیبت کر رہے ہیں جب وہ اسی سے معافی مانگئے اسی سے کہیے کہ معاف کر دے تیری غیبت کیا ہوا تھا تو غیبت بہت بڑا گناہ ہے شریعت میں حرام ہے گناہ کبیرہ ہے لیکن لوگ آج کتنے حلقے ملیتے ہیں جب کہا جاتا ہے وہی بات بیان کرتے ہیں کہ اس کے اندر تو یہ برائی موجود ہے بیان کر دیا تو کیا ہو گیا بھائی تب ہی تو غیبت ہے یہ جب اس کے اندر برائی ہے اسی لیے کبھی کسی کے بارے میں برا مت کہیے کوئی اگر غلط کام کر رہا ہے وہاں اس کی ضرورت نہیں ہے بتانے کی آپ اس کو غلط کام کو بتا کر اس کو بدنام کر رہے ہیں اس کی غلطی کو اس کے غلط کام کو آپ کھول رہے ہیں سمجھئے کہ غیبت کر رہے ہیں آپ بڑا خطرناک ہے کچھ ایسی بھی باتیں موجود ہیں کتابوں میں جن سے پتا چلتا ہے کہ اگر آپ غیبت کریں گے تو آپ کا جو اس دن کا سواب ہوگا سارا سواب اس کے پاس پہنچ جائے گا جس کی غیبت آپ کر رہے ہیں تو اسی لیے غیبت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرئے ہاں جہاں ضرورت ہے مثال کے طور پر کوئی آدمی پلاننگ کر رہا ہے چوری کرنے کا آپ جا کے لوگوں کو بتا دیتے ہیں بھئی دیکھو یہاں پر چوری کرنے کے پلاننگ ہو رہا ہے پہلے سے تیار ہو جاؤ کوئی دکت نہیں آپ بیان کر سکتے ہیں جہاں ضرورت ہے سخت ضرورت ہے نہیں بتائیں گے تو نقصان ہو سکتا ہے وہاں پر آپ بتا سکتے ہیں غیبت وہاں پر اب یہ غیبت نہیں ہے یہاں اجازت ہے کوئی دکت نہیں لیکن بلا ضرورت میں نے جیسے بتایا ابھی آپ کو وہ تو حرام ہے اب عالم اگر غلط کام کر رہا ہے اصلاح کیسے کریں گے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جا کر ان سے پوچھ لیجئے وہی مسئلہ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کہ کوئی امام صاحب ہیں کوئی عالم صاحب ہیں وہ کھڑے ہو کے پیشاپ کرتے ہیں اب اگر لوگوں کے سامنے آپ جا کے بیان کریں گے میں نے دیکھا کھڑے ہو کے پیشاپ کرتا تھا دیکھو وہ اتنا بڑا عالم ہو کے تو غیبت ہے تو آپ گنے گار ہوں گئی وہ تو ہے یہ آپ کی پکر ہوگی زبردست پکر ہوگی قیامت میں تو لیکن اصلاح کیسے کریں گے اس عالم کی اب برائی مت کریے گا اس کیلئے کیا کرنا ہے آپ کو اب انہی عالم سے جا کے آپ پوچھئے کہ مفت صاحب مولانا صاحب کھڑے ہو کے پیشاپ کرنا کیسا ہے نہیں کھڑے ہو کے پیشاپ کرنا اچھا نہیں ہے منع ہے جو بھی ہے وہ بتا دیں گے جب دو چار آدمی مسئلہ پوچھ لیں گے تو وہ عالم خود بخود اپنی اصلاح کر لے گا ضرورت ہے اس کی اگر وہ واقعی میں صحیح عالم ہے تو ایک مرتبہ میں بھی مسئلہ پوچھنے سے وہ اپنے آپ کو سمال لے گا کہنے بھائی کھڑے ہو کے پیشاپ نہیں کروں گا لوگ تنقید کرنے لگتے ہیں لوگ میری دیکھنے لگتے ہیں مجھے میں کیا کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں خود اپنی اصلاح کر لے گا اصلاح کرنے کا سب سے بڑے اتریتہ یہی ہے کہ آپ اسی سے جا کے سوال کر لیجئے وہی سوال تو ایک تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی مجبوری کی وجہ سے وہ کام کر رہا ہوگا جیسے پیر میں درد ہے یا کسی اور وجہ سے کوئی بیماری کی وجہ سے بیٹھ نہیں پایا ہوگا کھڑے ہوگا پیشاپ کر دیا ہوگا تو اگر لوگوں کے اندر غلط فہمی ہوگی تو سوال کرنے سے اس غلط فہمی کا بھی ازالہ ہو جائے گا غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی ایسا بھی ہو سکتا ہے اسی لیے کہنے کا مقصد تھا برائی اور کسی کی غیبت کرنے سے خود کو بچائیے اور اصلاح کرنے کی کوشش کریے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں